لیا تونسا بریج اس منصوبے کو دو عصو میں تقسیم کیا گیا تھا فیض ون جو کہ فروری 2018 سے فروری 2020 تک دو سال کے عرصے میں حبیب رفیق نے مکمل کیا فیض ون جو کہ تقریباً تین ارب روپے کی مالیت کا منصوبہ تھا جس میں صرف بریج کا کام تھا اس کے کنسٹرکشن ورک کی ویڈیو میں آلریڈی آپ لوگوں کو دکھا چکا ہوں ایک اور مزے کی بات بتاتا چلوں کہ سن 2019 سے سن 2020 تک پورا ایک سال میں وہاں پہ ایزلی بارٹری سپرویزر اپنے فرائض سارا انجام دے چکا ہوں پرجیکٹ کا اگر کوئی بندہ یہ ویڈیو دیکھ رہا ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور یاد کیجئے گا جبکہ فیض 2 جو کہ تقریباً سات ارب روپے کا منصوبہ ہے اس کی تازہ ترین اپ ڈیٹ جانی ہے اس ویڈیو میں ویڈیو کی مکمل اپ ڈیٹ کے لیے جڑے رہے ہیں ویڈیو کے اینڈ دار اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا حسن نظام سامتی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور فیس بک پیش نظام لیا اس وقت ہم لوگ موجود ہیں لیا تو ساپ بریج کے اوپر بریج پہ جاتے ہوئے ہمیں کشتی کا سفر کرنا پڑا کیونکہ ہم نے شارٹ کٹ رستے کا انتخاب کیا تھا ساینا تہا پینے ہیں نہیں تھٹا پینے ہیں تو ساک بیٹی دا سفر کریا تھا بڑی بڑی میرا رہا نہیں ڈیو لوا مالے کچھے راستوں سے گزر کے ہم جا رہے ہیں سندو نبی کے آس پاس کا جو علاقہ ہے وہ انتہائی سرسبز و شاداب ہے حالیا بارشوں کی وجہ سے یہ علاقہ نچلہ درجہ کے صلاب کی زہد میں آ گیا تھا انگلی کے نشان پہ ہے لیا تو ساپ بریج یہاں پہ صلاب آیا تھا لیکن اس وقت پانی کی سطح کافی نیچی ہو چکی ہے یہاں پہ سورج غروب آنے کے مناظر انتہائی دلکشو حسین ہوتے ہیں اس پول کی لمبائی اور چڑھائی توسا بیراج سے کافی زیادہ ہے توسا بیراج کی ٹوٹر لمبائی زیرو شرعہ پچھتر کلومیٹر ہے جبکہ اس پول کی لمبائی جو ہے وہ ایک شرعہ پچھپن کلومیٹر ہے اب بات اگر فیس ٹو کے کام کی کی جائے تو فیس ٹو میں جو ہیں دو گائیڈ بینک شامل ہیں جنہیں سپر بھی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ ٹو لینڈ روڈ ہے جو کہ لیا کو تونسا سے کنیکٹ کرے گا کام کی نویت کچھ اس طرح ہے کہ مشرقی سیڈ والا سپر جو ہے وہ تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے جبکہ مغربی سیڈ والے سپر پہ کام ابھی جاری ہے اس پروجیکٹ کا مکمل کام جو ہے وہ جنوری دوہزار چوبیس میں پائے تکمیل کو پہنچے گا اس پروجیکٹ کے مکمل ہونے کے بعد لیا سے تونسا کا جو سپر ہے وہ گھنٹوں سے منٹوں میں سمٹ کرے جائے گا لیا اور تونسا دونوں شہروں کے لوگوں کی مضبط امیدیں اس پروجیکٹ کے ساتھ بہت جوڑی ہیں اس پروجیکٹ کے مکمل ہونے کے بعد کاروباری عام دورفت کے ساتھ ساتھ دونوں شہروں کے لوگوں کو سہر و تفریقہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ملے گا فائنلی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں لیا اور تونسا بریج کے اوپر یہ لیا اور تونسا کو آپس میں کونیکٹ کر رہے ہیں پروجیکٹ کے اردگرد سر سبز کھتو نے اس پروجیکٹ کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دی ابھی تو یہ اندر کنسٹرکشن ہے لوگوں نے اس کو سہر و تفریقہ جگہ بنا لیا ہے جب یہ بن جائے گا مجھے لگتا ہے یہاں پہ جس طرح تونسا بریج پہ لوگوں کا رش ہوتا ہے لوگ سہر و تفریق کرنے آتے ہیں تو یہاں پہ بھی اچھا خاصا رش ہوگا لوگ سہر و تفریق کرنے کے لئے آئیں گے اس وقت تو ہم لوگ مدربی گائیڈ بینک کے اوپر سفر کر رہے ہیں اس کے ساتھ میں آپ لوگوں کا اس بریج کی کچھ ٹیکنکل انفرمیشن دیتا جاؤں کیونکہ اس بریج کی جو پیل ہیں یہ زمین کے اندر دو سو پچیس فوٹ گہ رہی ہیں جبکہ ان کا جو ڈائے میٹر ہے وہ تین میٹر ہے اور اس کے ساتھ اس کی جو ایک پیل سے دوسری پیل کا جو فاصل آئے وہ ڈیڑھ سو فٹ ہے ایک سال یہاں پہ کام کرنے کے بعد اس بریج کے ساتھ میری کافی ساری یادیں جڑی ہیں شام کے بعد یہاں پہ لوگوں کا رشل آج جاتا ہے شہر کے لوگ تقریباً دس سے پندرہ منٹ کا سفر ہے لئے تو اسے بریج کیا لئے شہر سے تو شہر کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ آٹنگ کے لئے یہاں پہ آ جاتی ہیں اور اپنا اچھا وقت سپینڈ کرتی ہیں ڈھلتی ہوئی شام کے ساتھ ہم واپسی کے سفر کی طرف روان دماؤں اگر یہ میری ڈاکومنٹری آپ لوگوں کو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا نہ بولیے گا موسیقی